پاکستان کے ڈاک ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے میرا نام ڈاکٹر سارو چودری ہے میں پلمنالجیس اور سلیف فیزیشن ہوں میں نے کنگ ایڈور میڈیکل کالج سے اپنی گریجویشن کی تھی اس کے بعد میں اسٹریلیا چلا گیا جہاں پہ میں نے اپنی فیلوشیپ لی پہلے جنرمیڈسن کے اندر بعد میں ایز ای پلمنالجیس اور سلیف فیزیشن اس کے بعد امریکن کالوجی آف چیز فیزیشن نے مجھے اپنی فیلوشیپ بھی ایوارڈ کی ہے میں کافی عرصہ وہاں پہ اسٹریلیا میں کام کرتا رہوں اور اس کے بعد ایز ای کنسلٹنٹ ٹرشی کر ہاسپٹل کے اندر میں نے کافی سال کام کیا اور ابھی میں واپس پاکستان آیا ہوں تو آج ہم بات کریں گے بریدنگ ٹیسٹ کی کہ بریدنگ ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں ان کی ضرورت کیا ہے اور کس لیے استعمال کیا جاتا ہے ان کو تو جتنی بھی لنگز کی پرابلمز ہیں فیپنوں کی پرابلم ہے جس میں سانس کا بار بار اکھڑنا یا خانسی کا آنا یا چیسٹ کا ٹائٹنیس ہونا ان سب بماریوں کے اندر آپ کو بریدنگ ٹیسٹ یا لنگ فنکشن ٹیسٹ یا پی ایف ٹیز کی ضرورت ہوتی ہے سوائے ان مریضوں کے اندر جن میں سانس دل کی وجہ سے خراب ہوتا ہے ان میں عام ضرورت نہیں ہوتی لیکن کئی دفعہ دونوں بماریاں یا اکدم ایک ہی وقت کے اندر موجود ہوں تو ان میں بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے بریدنگ ٹیسٹ یا سانس کے جو ٹیسٹ سپارومیٹری یا پی ایف ٹیز مختلف اس کے الفاظ ہیں اس میں ہم میر یہ کرتے ہیں کہ آپ کی جو لنگ پیسٹی کتنی ہیں آپ ایک منٹ کے اندر کتنا برید کر سکتے ہیں ایک میکسیمم بریس کے اندر کتنا برید کر سکتے ہیں اور آپ کتنی جلدی برید کر سکتے ہیں یہ والا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو پرائمائرلی سپارومیٹری سے میر کیا جاتا ہے اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہوتا ہے اس میں ہم میر کرتے ہیں کہ آپ کا ٹوٹل لنگ وولیم کتنا ہے کچھ پیشنٹس کا لنگ وولیم چھوٹا ہوتا ہے جس ویسے ان کو سانس میں پرابلم ہوتی ہے تو ہم وہ میر کرتے ہیں اس کے بعد سانس لینے کے بعد جتنا وولیم پر جاتا ہے اس کو ریزیڈل وولیم کہتے ہیں وہ بھی ہم میر کرتے ہیں جو تیسرا پارٹ جو بریدنگ ٹیسٹ کا جو ہوتا ہے اس میں ہم اس کو کہتے ہیں ڈیفیجن کپیسٹی یا ٹرانسفر کپیسٹی اف دلانگز کہ آپ کے آیا جو آپ نے ہوا اندر سانس کے ذریعے لی ہے اس میں سے آکسیجن کتنی مقدار کے اندر آپ کے خون کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے تو اس کو ہم ڈیفیجن کپیسٹی کہتے ہیں اور الٹی میر لی ہمارے لنگز کا فیپنوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ہوا اندر فیپنوں میں جائے اور وہاں سے آکسیجن آپ کے خون میں چلی جائے اور کارپن ایکسیڈ ہم برید آؤٹ کر دیں تو یہ مکمل کمپریہنسیو پلمری فنکشن ٹیسٹ یہ ہے بریدنگ ٹیسٹ ان کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے لہور کے اندر کوئی بھی پرائیوٹ لیب موجود نہیں تھی اور یہ میں نے پہلی دفعہ پاکستان کے اندر بیسیکلی یہ سٹیٹ آف دی آرٹ مشین امپورٹ کی ہے جس کے اندر ہم یہ تینوں ٹیسٹ بیاک وقت کر سکتے ہیں اس سے پہلے صرف ہم اللہور کے اندر صرف سپارومیٹری ہی اویلیبل تھی اس ٹیسٹ سے آپ کی جو کمپریہنسیو لنگ اسیسمنٹ ہے وہ ہم کر سکتے ہیں کہ آپ کے لنگز کو کیا آیا ہلکی پھلکی بھی پرابلم ہونا شروع ہی ہے تو وہ بھی ہم پک کر سکتے ہیں جو کہ سمپل سپارومیٹری سے کئی دفعہ پک نہیں ہوتی یہاں ایسے پیشن جن کو ایڈوانس ڈزیز ہے اس کی ہم سویریٹی کو بھی کیٹیگرائز کر سکتے ہیں یہ کیوں ضروری ہے یہ ایسے ضروری ہے جیسے کہ دل کے مریض کے لیے ایسی جی کرنا ضروری ہے اسی طرح سانس کے مریضوں کے لیے سانس کے ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے اس کے بغیر آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کی بماری کی شدت کتنی ہے اور آپ نے اس کی علاج اس شدت کے مطابق کیسے کرنا ہے یہ ٹیسٹ بہت آسانی سے باٹری کے اندر ہو جاتے ہیں اس کو تری بند بیس سے ساٹھ منٹ لگتے ہیں ٹوٹل کمپریہنسیو بریدنگ ٹیسٹ پرفارم کرنے کے لیے تو اگر آپ کو یا آپ کے جاننے والوں کو سانس کا پرابلم ہے اور وہ پرابلم چلتا جا رہا ہے صحیح نہیں ہو رہا تو ایسے سب پیشنٹس کو کمپریہنسیو بریدنگ ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے If you feel like آپ ہمارے کلینک سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو اس کی اسیسمنٹ کر کے اس کے اکورڈنگلی آپ کو جو اینا پرٹیکلر ٹریٹمنٹ پلان آپ کو اڈوائز کریں گے Thank you پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے